بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تاہر رشید تیار برڈز اوفیشل سے اچھا دوستو آپ کو پتہ ہے بریڈنگ سیزن قریب ہے تو اس حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آپ ایسی ویڈیوز بنائی جائیں جو تمام دوستوں کو بریڈنگ میں مدد دیں چاہے آپ نے لف برڈز رکھے ہوئے ہیں چاہے آپ نے جاوہ رکھا ہوئے ہیں فنچیز رکھے ہوئے ہیں ڈاو رکھے ہوئے ہیں گولڈین رکھا ہے یا کسی قسم کے بڑے برڈز رکھے ہوئے ہیں تو کچھ ایسی ویڈیوز بنائی جائیں جس پہ آپ کو فائدہ ہو دیکھیں آج میں ویجیٹیبلز اور جو مکس دالے پلسز ہوتی ہیں ان کا سوف فورٹ تیار کر رہا ہوں تو اس حوالے سے میں نے کہا چلیں آپ کو ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے لئے ہیلپ ہو لو دیکھیں اس میں میں نے تین سبزییں لیئے ہیں جس میں ایک قردو ہے ایک کیرٹ یا کیا کہتے ہیں گاجر اور ایک آپ کی شملہ میٹ جائے اس کے علاوہ آپ اس میں لے سکتے ہیں پالک بھی لے سکتے ہیں بندگو بھی لے سکتے ہیں اس طرح کوئی بھی میٹی سبزی آپ لے سکتے ہیں اب آپ نے ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے قدو کش آپ کے سامنے کیا تھا جسے ہم انگلیش میں گریٹر کہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے گریٹنگ کر لینی ہے مگر اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ گاجر کو قدو کو اور یہ جو آپ کی کیپسیکون شملہ میرچ اس کو آپ نے تھوڑے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیتا ہے اب آپ نے جو آپ کا جو ہوگا نا مطلب اس کے بعد جب آپ اسے اس طرح آپ یہ قدو کش کے یہ جو بڑے سراخ ہے نا اس میں سے آپ نے اس کو گریٹنگ کرنی ہے یا قدو کش کرنا ہے یا اس کے چھوٹے پیسیز کرنے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کے نیچے والے بلکل چھوٹے سراخوں سے کریں گے تو اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے بلکل چھوٹے چھوٹے سبزی بن جائے گی مگر اگر آپ اس کے بڑے ہولز میں سے آپ اس کی گریٹنگ کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ جو آپ کے پیسیز ہوں گے وہ بڑے بڑے ہوں گے ابھی آپ کے سامنے میں نے سیپریٹ گریٹنگ کر دی ہے اسی قدو کش کے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو بڑے سراخ ہیں اس سے میں نے اس کی گریٹنگ کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں سبزی بلکل سیپریٹ سیپریٹ آپ کو فیل ہو رہی ہیں یہ مکسنگ نہیں ہو رہی ہے اگر آپ یہی کنگ چوپر کے ذریعے کریں گے تو چوپر میں وہ ایک ہلوہ سا ٹائپ سا لیکوڈ سا بن جائے گا تو وہ بڑز اتنے مزے سے نہیں کھاتے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑز ایک ایک اس کے پارٹیکل سبزیوں کا وہ ہوتا ہے اسے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور جب اس کے اوپر ہم ملٹی وائٹیمن بھی سپرنکل کر دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ اس چیز کو خوشی سے کھاتے ہیں تو باقی میں انشاءلا آگے آپ کو ملٹی وائٹیمن کا بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کہ ملٹی وائٹیمن جیوز کرنا ہے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ تین سبزییں جیوز کی ہیں آپ اس کے علاوہ بھی ویجیٹیبلز جیوز کر سکتے ہیں اس میں بندگو بھی بھی ہو سکتی ہے پالک بھی ہو سکتی ہے بلکہ پالک آئرن کا بہت اچھا سورس ہے اس کے علاوہ پالک میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پالک استعمال کرنے سے پر جلدی بریڈنگ پہ بھی آتے ہیں اچھا اب آپ نے اس کو مکسنگ کر لی ٹھیک ہے اس سارے کی مکسنگ کر لی مکسنگ کرنے کے بعد اب یہ جو میں پہلا ملٹی وائٹمین جیوز کر رہا ہوں یہ باول میں نے آپ کو دکھا تھا ملٹی وائٹمین میں جو جیوز کر رہا ہوں وہ یہ ڈی نیوٹریکل ہے یہ کیلشیا میں بیسیکل بیسیکلی جو ویٹا فارم کا یہ جو آپ کو وائٹ پاؤنڈر میں نے ڈال کے دکھایا ہے اب اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک آسان بھی حل بتا دوں گا مطلب اگر آپ کوئی سمپل چیز بھی ایک دو چیزیں میں بتا دوں گا اچھا اب اس کے بعد آپ اس پہ یہ جو دوسرا پاؤنڈر میں نے ڈالا ہے یہ ورسلاگا کا ملٹی وائٹمین ہے اب یہ جو تھرڈ میں چیز ڈال رہا ہوں یہ مرنگا ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی ملٹی وائٹمین نہیں ہے تو آپ صرف دو چیزیں استعمال کریں آپ کا مسئلہ لہو جائے اب یہ جو یہ جو میں نے وائٹ پاؤنڈر ڈالا ہے یہ ہے انڈے کا جو چھلکا ہے اس کو میں نے پیس کے بلکل پاؤنڈر بنا لیا اگر آپ کے پاس کوئی ملٹی وائٹمین بھی نہیں ہے تو آپ سمپل کیا کریں انڈے کے چھلکے برڈ شاپ سے بھی مل جائے گا پنساری کی دوستو میں نے اس میں یہ میں دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں وہی چیزیں میں نے جو پہلے ڈالی ہے مگر اس میں ایک بات یار رکھے گا آپ نے 24 آرز کے لیے مختلف جو ڈالے ہوتی ہیں جیسے آپ کا ماش کی ڈال یہ آپ کو برڈ شاپ سے بھی 160 200 روپے کے کلو کے حساب سے تھا وہ چھوڑی سی ناکس ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے بھگونی ہے بھگونے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے پانی سے دھولے نا ہے جتنا یہ سوفٹ روڑ آپ کو نظر آ رہے نا اس میں میں چار پانچ چمچ دال بھی ڈالی ہے تو وہ بیگ میں سے ویڈیو سے کٹ گیا ہے کوئی پرابلم نہیں مگر آپ نے دھونے کے بعد اس کی دو تین چار چمچ ڈال اگر کا سوفٹ زیادہ تو پاورڈر ڈال دیں بس یہ دو پاورڈر بھی آپ کے لئے کافی ہیں آپ کے تمام ملٹی وین آپ کے پورے ہو جائیں گے اب آپ کے پاس کسی قسم کا بی بارڈ ہے آپ اسے یوز کریں تو آپ کا سوفٹ پور تیار ہے اپنے برڈ کو سرو کریں